بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بک کیپنگ ان اکاونٹنسی 11 کامرس 3rd چپٹر کر رہے ہیں جرنل اس کا آج جو ہم کرنے والے ہیں یہ انٹرکشن پارٹ 2 ہم نے انٹرکشن پارٹ 1 بنائے ہیں یہاں دیکھو آئے بٹن آئے گا وہاں چیک کریں اور سارے ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن میں وہاں پہ بھی چیک کریں آج جو ہم کرنے والے ہیں اس کا سیکنڈ پارٹ جس کے بارے میں ہے چیک یہ واشر کا ہی پارٹ تھا جو ہم نے فرس ویڈیو میں کمپلیٹ کیا تھا ٹیکس واؤچر کریڈٹ میمو ریسی واؤچر انٹرنل ایکسٹرنل آج ہم یہ چیک کا ٹائپ ہی کر رہے ہیں مگر چیک کیا ہے بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے بزنس کے اندر تو اس کے بارے ہم دیکھیں گے آج چیک کے بارے میں وائل ڈیلنگ بزنس ٹرانزیکشن بزنس مین یوز ڈیفرنٹ ٹائپس آف چیک ڈو میک پیمنٹ ڈ پور سینڈنگ منی تو بزنس مین کو ڈیلی بزنس ٹرانزیکشن کرتے وقت اس کو پیسہ لینا ہے دینا ہے پیمنٹ کرنا ہے تو پیمنٹ کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ طرح کے چیک ڈیوز کرتا ہے تو اس چپٹر میں جو آج ہم کرنے والے ہیں ہم الگ الگ طرح کے چیک دیکھیں گے اور کس طرح سے وہ استعمال کیے جاتے ہیں کیونکہ بڑے بڑے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں لیکس میں کروڑز میں تو وہ اس کے لیے کیش پوسیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم یہ چیک کا استعمال کرتے ہیں ایزا بزنس مین چیک بک فیسیلیٹی is given by the bank to its account holder تو یہ جو چیک بک فیسیلیٹی کہ آپ کوئی ملتی ہے یا آپ کوئی بھی bank میں account کھولیں گے تو آپ کو جو اس bank ہے وہ bank آپ کو ایک چیک بک دے گا شرط یہ ہے کہ آپ اس account bank میں account holder ہونا چاہیے اور وہ checkbook کیا ہوگا printed ہوگا issued by the bank to the account holder checkbook میں کیا print ہوگا آپ کا account number print ہوگا اس میں bank کے detail ہوں گے تو سارے details اس میں print ہوتے ہیں اور issued by the bank یعنی bank آپ کو دیتا ہے as a account holder آپ کو bank وہ checkbook دے دے گا چیک کے اندر ہوتا کیا content کیا کیا لکھا ہوتا ہے چیک کے اندر تو first name of the bank and address of the branch جس bank account میں آپ کا account ہے اس کا نام ہوگا اس کا پتا ہوگا date of issuing check کب چیک دیا جاتا ہے وہ date لکھا جاتا ہے ہم لوگ name of the bank کس person کو payment کر رہے ہو اس بندے کا نام ہوگا پھر amount in word and figure word میں بھی لکھنا ہے اور figure میں بھی لکھنا ہوتا amount اس کی جگہ دی جاتی ہے آپ کو چیک کے اندر name and signature of account holder چیک کے آپ bottom میں دیکھیں گے تو وہاں پہ نیچے آپ کو نام بھی لکھا رہتا ہے اور اس نام کے اوپر آپ کو آپ کا sign کرنا ہوتا ہے جب آپ کسی person کو چیک دیتے ہیں پھر چیک کے bottom میں آپ کو چیک کا number لکھا رہے گا پھر MICR number رہے تھا ایک دم bottom میں نہیں چھے لکھا رہا تھا جاتے ایک number رہے تھا اس کے بعد MICR number رہتا ہے MICR number کیا آپ کا magnetic ink character recognition ٹھیک ہے یہ ہر bank کا ایک magnetic ink character recognized number ہوتا ہے ہر ایک bank کا الگ الگ ہوتا ہے پھر اسی کے بعد IFC code لکھا ہوتا ہے کہ bank کا code کیا ہے Indian financial system code یہ full form ہے پھر آپ کا account number اس چیک پہ آپ کا account number بھی print رہتا ہے parties to a check there are three parties to a check یعنی چیک لیندین کے اندر تین جن involved ہوتے ہیں وہ important ہے آپ کو جاننا ضروری ہے ایک تو آپ خود ہوتے ہیں پھر جس بندے کو آپ چیک دے رہو وہ اور تیسرا آپ کا خود کا bank کیونکہ آپ چیک دیئے ہیں تو بندے کو جو چیک مل رہا ہے تو وہ پیسہ کہاں سے نکالے گا آپ کے bank account سے ہی نکالے گا تو اس کے اندر تین بندے ہیں تو جو چیک بناتا ہے اسے ہم drawer کہتے ہیں یعنی ہم چیک لکھ کے دے رہے ہیں ہمارا bank account ہے ہم نے لکھ کے کسی کو دیا تو ہم جب draw کرتے ہیں چیکیوں پر لکھتے ہیں تو اسے bill draw کہتے ہیں یا check draw کہتے ہیں the person who draws a check is called as a drawer اور drawee the bank on whom the check is drawn is called as a drawee the drawee is always the bank تو آپ کا bank کیا بن گیا drawee بن گیا کیونکہ وہ payment کرنے والا ہے آپ نے چیک پھاڑ کے دے دیا تو آپ کا bank کیا کرے گا جو بھی بندہ چیک لائے گا اس کو payment کر دے گا اور جسے جو پیسہ ملتا ہے اسے ہم payee کہتے ہیں the person in whose favor a check is issued is called as payee یعنی آپ pay چیک کے اوپر payee لکھا رہتا ہے بچے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا تو pay کے آگے آپ نام لکھتے ہو تو جس کا بھی نام لکھا رہے گا آپ کا نام نہیں رہے گا سامنے علیہ کا نام رہے گا تو جس بندے کا نام رہے گا اس کو ہم payee کہیں گے یعنی اس کو پیسہ ملنے والا ہے آگے چلتے ہیں types of check ہمارے پاس کتنے طرح کے check ہے بیسکل ہمارے پاس تین type کے check ہوتے بچوں check تو وہ ہی رہتا ہے مگر اس کو convert کیا جاتا ہے تین طرح میں تو bearer check ہے order check ہے اور cross check تو check check تو وہ ہی رہے گا مگر اس کو convert کیا جاتا ہے bearer میں order میں cross check میں تو کس طرح کیا جاتا ہے وہ بہت دھیان سے سمجھنا journal میں check کے بہت important ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو پہلی بات کرتے ہم لوگ bearer check کی any person who can get the payment of the check at the counter of the bank is called as a bearer check یعنی جس بندے کے ہاتھ میں bearer یعنی جس کے ہاتھ میں check اسے ہم bearer کہتے ہیں تو جس کے ہاتھ میں بھی check ہوگا وہ check لے کے جائے گا آپ کے bank اک میں اور پیسہ نکھا لے گا اسے ہم بولتے ہیں bearer check any person who holds the check and is physically present at the counter and sign the same in front of the banker can get the amount of check جو بندہ اس کے پاس بھی check hold the check جس کے ہاتھ میں بھی check اور وہ physically آپ کے bank account میں پہنچ گیا اور چھیک لے فیزیک لے نہیں خود جا کے وہ bank کے اندر present ہو آپ کے bank میں اور cash counter میں جا کے وہ check دے گا اور check کے پیچھے خود sign کرے کوئی sign کوئی مطلب نہیں sign ہونا چاہیے اور banker کے سامنے ہوا sign کرے گا تو اس check میں جو بندے کو on the پیسے مل جائے گا اسے کہتے ہم bearer check اور بچوں یہ سب سے danger check بولتے ہم لوگ کیونکہ اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے جو بندہ چیک جس کے ہاتھ میں بھی چیک ہے وہ اس کا مال گا اور اس کو payment مل جائے گا اور اس چیز ورد یاد رکھ نا bearer check is equal to a cash اس ہم cash بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ on the spread آپ کو payment آپ کے ہاتھ میں مل رہا ہے اس لئے bearer check is equal to a cash اب bearer check ہوتا ہے اس کا format دیکھ لیتے specimen یہ آپ کا check format ہے سارے content آپ کو same رہتے bearer order cross تو کچھ چیزیں alter کر کے کچھ چیزیں extra لکھ کے آپ اس کو convert کر دیں order میں اور cross check میں تو bearer check بیار check کیسے بنتا ہے سب سے پہلے pay یہاں پہ جو لکھا رہے گا پہ اس کے آگے آپ self لکھو گے پھر آپ اس کے بعد روپیز لکھو ورڈ میں جیسے لکھ لیتے 1000 ڈی کھ ڈی ڈی پھر آپ کو check میں آپ ایسے owner آپ کا account ہے تو آپ یہاں پہ sign کروگے تو یہاں آپ نے sign کر دیا پھر date ڈالوگے آج کا تاریک ہے تو آج کا تاریک آپ ڈال دے پھر دیکھو یہاں پہ چیک میں آپ نیچھے دیکھیں آپ account number یہ printed رہتا ہے bank print کر دیتی یہاں پہ ڈال bank ہے مگر اگر original check آپ کے ڈھر میں بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ bank account number لکھا ہوتا ہے پھر آپ account bank state bank of india اور پھر اس address code sbin 123 4001 یہ code SBI bank پھر اس کے اندر اور کچھ نہیں کرنا آپ کو یہ آپ کا بن گیا bearer check اور یہ check جس بندے کے ہاتھ میں اس کا مالک ہے وہ کیا کرے گا check لکھے جائے گا آپ sbi account میں جائیں گے mg road Mumbai میں جو address اس bank میں جائیں گے اور check دے دیں گے اور check کے پیچھے sign کر دیں گے تو یہ بن گیا bearer check اور جو بندہ پھونچا check لے کے اس کو payment مل جائے گا یعنی جس کے اگر آپ نے x کو دیا اور x کے hand سے check گیا گھوم گیا اور y کے ہاتھ میں check مل گیا تو y جا کے آپ کے bank سے پیسے نکال سکتا ہے اور اس لئے میں نے کہا دیں گھوم جائے گا تو کوئی بھی پیسہ بد دیکھتے ہیں second check second check کیا تھا ہمارا order check when a check is drawn or payable to a specific person کسی بندے کو آپ specific کر کے payment کر رہے اس کا نام لکھ کے اور order is called as order check تو جس بندے کا نام لکھو گے تو اس بندے کو payment کرنے کے لئے اپنے بینک کو payment ملے گا the payment of order check is made by the bank to a person name mentioned there in check کے اوپر نام لکھے گا پی کے آگے نام لکھیں گے بیرر میں ہم خالی self لکھتے تو self میں کیا ہوتا کوئی بندے جا کے بدر آپ خود بھی جا سکتے ہو کوئی بھی جس کے مگر order میں اس ہے نہیں وہاں پہ آپ نام لکھتے ہو جو بندے کا نام ملے گا اور to any other person ordered by him when a word is struck off it became an order check یعنی جو bearer word check کے اندر اگر آپ cut کر دو اور نام لکھ دو تو وہ بن check دیکھیں کہ پہل اگر یہ پہلی فرسط میں دیکھیں تو یہ same آپ کا bearer check ہی ہے میں کہ پہلے تھوڑا سا alteration کر دو تو وہ بن جائے گا order check اب کر نا کیا chow اس میں اور bearer check میں کیا فرق آیا یہ پہ bearer check میں ہم نے self رکھا تھا person کا نام لکھ دیا اور ایک چیز کیا کیا ہم nے bearer word کو cancels کر دیا ایک line مان اس کو گھسید نہ نکال ایک line مان دو تو سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ تھا بات کریں گے پہل cross check کے بارے میں جانتے for the safe interest of account holder and drawing two parallel transfers line on the face of the check is called as a cross check has to be deposited into bank account and payment is made only through the bank the effect of the check is that the payment of check is received by the right person ठीक इसका meaning समझा ने से पहले मैं आपको specimen बता दू फिर इसका meaning समझा तो specimen में क्या हुआ देखो यहाँ पे तो पहला two parallel line उस ने क्या बला था यहाँ आप यहाँ two parallel line बना आपको कौने में ठीक है फिर उसने क्या बोला था कि यह safe interest है क्यों safe interest है यहाँ पे लिखा हुने cross check has to be deposit into bank account and payment is made only through the bank या आप ने किसी बंदे को चेक यहाँ आपको यह जो बैर वर्ड इसको cancel करना तो इसको cancel कर लेते और फिर तारिक डाल लेते अब बच्चो order check और आपका cross check में फरक क्या order check आप directly bank से पैसा withdraw कर सकते SBI से order check में क्या किया था सूरेश का नाम लिखा था order किया था सूरेश क्या करेगा आपके SBI bank में जाके पैसा withdraw कर लेगा on the spot तो यानि वो bearer order equally बन गया order और bearer में फरक क्या हो बैर self लिखा था order में नाम लिखा था मगर bearer और order दोनो ही में आपकी account से on the spot पैसा निकल जाएगा cash में मगर cross check में इसा नहीं cross check में आपने नाम लिख दिया और cross कर दिया तो अब सुरेश क्या करेगा अपनी ICSA bank में जाएगा और ये वाला check अपनी account में deposit करेगा और फिर ICSA bank जो उसका खुद का bank है वो SBI के पास आएगा और फिर पैसा लेगा SBI से फिर जाएगा सुरेश का जो account ICIC में उसमें जाके पैसा deposit करेगा फिर जाके सुरेश को पैसा मिलेगा यानि ये एक तरह का safe transaction क्योंकि क्या बोला उसने cross check has to be deposited into bank account and payment is made only through the bank यानि bank to bank transaction transaction होगा आप directly जाके cash नहीं निकाल सकते इससे फाइदा क्या होगा पहला फाइदा उन्होंने बोला the effect of this check is that the payment of check is received by the right person यानि सुरेश है तो सुरेश को payment मिलेगा तो इसमे headache नहीं check घुम भी गया किसी person को check मिल भी गया तो वो तो withdraw कर नहीं सकता क्योंकि नाम लिखा सुरेश का तो सुरेश को इसको पैसा मिलेगा तो यह safe transaction है और cross check ही आपका check consider करता क्योंकि आप क्या करते हैं आप अगर किसी और third person को payment करना चाहे as a सुरेश तो आप cross check को कर सकते क्या करना आपको check के पीछे simply उस बंदे का नाम लिखना है और आप खुद सुरेश का sign करना तो क्या होगा यह चेक अब endorse होगा यानि ठ्रांस्टोर और थर्ड परसन को यानि सब्स आपको अनिल कुछ पैसा देना हजार उपिया तो आप क्या करते हो आप चेक पीछे इसी चेक मिला आप नहीं चाहते हो कि आप अप पैसा डिपॉजिट करे आप किसी और को पैसा डिरेक्ली देना है तो आप क्या करेंगे चेक को पीछे नाम लिग देंगे मिश्टर अनिल और आप अनिल का अकाउंट है एक्सिस बैंग में तो वो एक्सिस बैंग में आग डिपॉजिट करेगा और उसके एक्सिस बैंग अकाउंट में उसका पैसा आ जाएगा तो ये है आपका क्रॉज चेक और इसमें सुदब पैसा कोई ले ही नहीं सकता है क्या है वो देखते पहले अक्रॉज अकाउंट पे चेक इस सिमिलर टू क्रॉज यानि जैसा ही है खाली एक माइनर सा चेंज करना है वेन टू चेक में हम क्या करते दो पैलल लाइन ड्रॉ भी करते है और उसके अंदर लिखते अकाउंट पे ओल्ली इडिस क्रॉस अकाउंट पे चेक ठीक इसका जादा डीटेल फॉर्मेट में बता याँ पे भी लिख दिया 1000 आप ओनर चेक के तो आप साइन कर दे मनोज लिख दे जो भी साइन करना नाम ने लिखना और यह बैर वर्ड इसको भी कैंसल कर दे और जो भी डेट दाल ठीक अब इसमे और क्रॉच चेक में फरक क्या बच्चो खाली अकॉट पे इगा तो अकॉट पे ही है क्या अकॉट पे और क्रॉच चेक में यह फरक है क्रॉच चेक मैं ने कहा कि आप किसी थर्ड परसन पे चेक में इसा नही है अकॉट पे लिख दिया इसका मतलब अब यह सरिफ सुरेश को ही मिलेगा अब यह चेक आगे और ट्रांसपर नही कर सकता है सुरेश यह सुरेश के अकॉट में जाने वाला आपको कैश नही मिलने वाला फरक यह है क्रॉट चेक में आप कितने बार भी चाहे सामने आले परसन को चेक को एंडोस यानि ट्रांसपर कर सकते हो खाली आपको पीछे नामो चेक दोनों ही सेम है खाली फरक यह बैर आडर में बच्चो बैर में हम सेलf लिखते है और आडर में नाम लिखते है बैर में बैर वर्ड कट नही होता है उसी तरह से क्रॉट चेक और अकाउंट पे चेक चेक में आप दो पहले लाइन ड्रॉ करते हो और बीच में कुछ भी नहीं लिखते और नाम रहे उस बंदे के अकाउंट में पैसा जाएगा और चेक आप चाहे पर देख लें यहाँ डेट जिस दिन का डेट है वो पे बैर रुपीज यह वर्ड में रहेंगे अकाउंट नमबर अलरेटी प्रिंटेट था आपका हैडेक नहीं है जिस बैंक में आपका अकाउंट नाम उसका एड्रेस आएपसी कोड चेक नमबर यहाँ पे आमाउंट आपके नमबर में रहेंगे और सिगनेचर आपका खुद का तो इस तरह से हमने आज जर्नल का सेकंड वीडियो कंप्लीट किया पहला वीडियो हमने डॉक्यूमेंट देखे थे आज के वीडियो में हमने चेक के बारे में देखे इंशालला नेक्स वीडियो हम जर्नल इंटी के एग्जाम्पल लेंगे और जर्नल के बारे में क्या वो जालेंगे ठीके बच्चो ओपसो कोई डाउट नो ठीके बारे में टाउट वीडियो गड्लस य